سیدہ کائنات سیدہ کا صدقہ ہے سیدہ تکبیر سیدہ رسالت سیدہ بیمی پاک کے کیونکہ آج کا جو دن گزرا تھا جو گزر چکا ہے بیس کا تھا اور رات اکیس بھی ہے رات یعنی مولا مرتضی کی شہادت کی ہے دن جو گزرا ہے وہ بیمی پاک کا ولادت کا دن تھا سیدہ فاطمہ تزہارہ رضی اللہ تعالیٰ لیونی کے بارے میں مختصر جو ہے گفتو گفتر کے دو باتیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا پہلے کچھ اشعار سیدہ کی شان میں میں ارز کرتا ہوں کہ خرے ہو کر خود میرے مصطفیٰ احترام کریں خرے ہو کر میرے مصطفیٰ خود احترام کریں جنہیں حسن اور حسین بھی جھک کر سلام کریں یہ زہرہ کی فضیلت کے فضیلت والے اپنی ہر شان فقط انہیں کے نام کریں اور آگے کیا خوب کہا یہ ان کا کام نہیں کہ ان سے مانگو جنت یہ ان کا کام نہیں کہ میں ان سے مانگو جنت رضا یہ کام تو ان کے غلام کرتے ہیں کہ جو سیدہ کے در کے جو غلام ہوتے ہیں وہی چاہتے ہیں تو اشاروں سے جنتی کرنے کون سیدہ سیدہ پاک کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سرکار کی وہ صحبزادی ہے جن کی ولادت مکہ مقرمہ میں ہوئی چوتھی صحبزادی ہے سرکار کریم علیہ السلام کی اور ان کی ولادت سیدہ ختیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطر پاک سے ہوئی اور سرکار کی یہ دادلی وہ شہزادی ہے کہ جو دور نبوت میں جس نے آنکھ کھولی اور مکہ مکرمہ میں سرکار کے ساتھ رہی مدینہ تیبہ میں سرکار کے ساتھ رہی اور ان کی عزت ان کا مرتبہ اور ان کا مقام ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساری کائنات تو نرے مصطفیٰ کے دروازے پر جائے اور جہاں سرکار جائے تو سرکار کے لیے ساری کائنات خری ہو جائے سرکار جائے تو سدی کے اکبر خری ہو جائے عمر فاروق خری ہو کر استقبال کرے عثمانِ گنی مولا علی یعنی جہاں سرکار جائے تو جبریلی امین بھی خری ہو جائے مگر سیدہ میں ان کو کیا کہوں ان کا کیا مرتبہ ہے کہ جب وہ سرکار کی خدمت میں آئے تو میرے مصطفیٰ خود خری ہو جائے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں سکے کہ ہیں کیا سیدہ کائنات آلہ حضرت کا ایک شیر ہم اور آپ سنتے ہیں مگر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شیر کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور دل و دماغ میں اتارنا چاہیے کہ آنکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور تو سرکار کا جو گھرانہ ہے یہ کونسا گھرانہ ہے یہ وہی تو گھرانہ ہے کہ جو بیوی پاتمہ کا گھرانہ ہے میں سیدہ کو کیا کہوں کہ جن کے بچوں کے درزی سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام جن کے بچوں کے درزی ہو اس کی ماں کا نام بیوی سیدہ ان کی ماں ہے سیدہ کہ جن کے درزی ہمارے تو درزی دنیا بھی ہے نا مگر سیدہ کے گھر کی یہ شان ہے کہ ان کے بچوں کے درزی فرشتے ہوا کرتے ہیں کون سیدہ حضرت اگرامی میں سیدہ کے بارے میں میں کیا عرض کروں عالی حضرت نے جو کہاں پاک ہیں میں پاک ہی پر گفترو کرتا ہوں میں اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیسی پاک ہیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو اس روح زمین پر کائنات میں تیروں اڑتے پاک ہیں ہم کہتے ہیں پاک پاک تو ہیں یہ تو ایسی پاک ہیں کہ انہیں خود باری تعالیٰ نے پاک فرمایا ہے یعنی یہ وہ نبی کا مقدس گرانہ ہے کسے کوئی پاک باپ کرتا ہے کسی کو پیر پاک کرتا ہے مگر سیدہ کو جو پاک کیا اس گرانے کو پاک کرنے والا خود رب العالمین تو ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں سیدہ کی پاکیزگی کا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی پاک ہیں اور تیسری جو پاک ہیں وہ غور ہیں میں نے مشن میں یہ بات کہی تھی مگر ضرور دوبارہ اس بات کو آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں وہ بھی پاک غور جو ہے وہ پاک ہے اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ یہ بھی پاک ہیں کیونکہ بغیر خواند کے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا آنا فرمایا بغیر خواند کے بغیر حضبن کے اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں بغیر خواند کے ہیں یہ پاک ہیں بی بی حضرت مریم یہ پاک ہیں اور حور جو جنتی حور یہ بھی پاک ہیں پاک بندہ کیوں ہوتا ہے آپ دیکھیں پاک اگر آپ دیکھیں پاکیز کی جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ تو پاک ہی ہے کہ گناہ کے قریب ان کا خیال بھی نہیں جاتے اور بی بی مریم ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پاک ہیں کیونکہ وہ بغیر خواند کے اللہ تعالیٰ نے نے بیٹا دا فرمائے کیونکہ شادی کے بعد تو کوئی پاکیز کی نہیں دیتی ہے مرسیلدہ کائنات مخدومہ کائناتی ایسی پاکیزہ خاتون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولا مرتضی سے ان کا نگاہ بھی کرایا اور پھر بھی پاک ہیں بی بی مریم کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ ان کے خواند نہیں تھے وہ پاک ہیں بھور ان کا تعالیٰ تو کی گناہ سے ہے ہی نہیں پھر بھی پاک ہیں وہ پاک ہیں ہم یہ انڈرسٹین کر سکتے ہیں کہ بی بی مریم جو ہے وہ بغیر خواند کے اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمائے کیونکہ وہ پاک ہیں خواند کی موجودگی میں پاکیزگی نہیں دیتی مگر سیدہ آپ ایسی پاک ہیں کہ مولا مرتضی کے ہوتے ہوئے بھی آپ پاک ہیں آپ کے تو نکاح بھی ہوا آپ کے یہاں دو صاحب زادگان کی ولادت ہوئی اور حضرت سیدہ زیند کی ولادت ہوئی اور اس کے علاوہ حضرت محسن کی ولادت ہوئی پھر بھی آپ پاک ہیں ورنہ جب کسی کے یہاں ولادت ہوتی ہے تو اس پر نمازِ معاف ہو جاتی ہے پاکیزگی نہیں رہتی مگر سیدہ کے بارے میں سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ فاطمہ تظہرہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے مجھ سے پوچھتے ہو میں نے تو یہ دیکھا کہ یہاں حسن پاک کی ولادت ہوئی اور کچھ ہی دیر میں سیدہ فاطمہ نے مسلح بچا دیا یعنی ولادت کے فوراً بعد مسلح بچا دیا کیوں؟ کیوں وہ پاک ہیں؟ اور حزبن کے حدے میں کیوں پاک ہیں؟ حضراتِ گرامی آج اکیس میرات ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مولا مرتضی بھی پاک ہیں کیونکہ ان کی ولادت بھی کعبے میں ہوئی تو کعبے میں آنے والا بچہ پاک ہیں اور ان کا نکاح سیدہ خاتون جنت کے ساتھ ہوا کیونکہ وہ نبی کے گل کی تھی وہ بھی پاک ہیں آلہ حضرت نے یقیناً یہ لکھا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُوہِ اینِ نور تیرا صد گھرانہ نور کا کون سیدہِ کائنات ان کی اگر سخاوت کی بات کرو؟ آپ جانتے ہیں سیدہِ کائنات کے دروازے سے آنے والا کبھی خانی نہیں جاتا کبھی بھی کوئی منگتا کوئی سوالی کوئی سائل کوئی آ جائے تو اس کو خیرات دی جاتی یہ ممکن ہی نہیں کہ سیدہ کے گھر پہ کوئی آئے اور خالی چلے جائے بلکہ سیدہ کی تو یہ شام ہے کہ وہ خود بھوکے دے کر بچوں کو روزے سے یعنی دو دنوں سے بھوکے روزے سے ہوتے ہیں اور افطاری کا وقت ہوتا ہے مسلسل تین دنوں تک وہ سوالی آ رہا ہے اور پھر بھی وہ سوالی کو ادا کر رہے ہیں خود نہیں کھا رہے ہیں اور یہ بھی میں عرض کروں کہ سیدہ کی بارگاہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کی بارگاہ میں سوالی کون آ دیکھیں دنیا بھی سوالی نہیں آتے تھے بلکہ فرشتے ان کی بارگاہ میں سوالی بن کریں کہ فرشتے بھی آتے تھے تو سوالی بن کر جن کی بارگاہ میں جبریلِ امین آئے تو اجازت طلب کریں آخر یہ کونسی ہستی ہے سیدہِ قائدہ کہ جبریلِ امین بھی آتے ہیں تو بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں قدروالے جانتے ہیں قدروشانِ اہلے بہرے کہ برے برے یعنی اولیاءِ کرام جن کے در کے سوالی ہیں کہ جبریلِ امین بھی سوال آپ جانتے ہیں کھانے کیلئے کیا جاتا ہے کوئی سوالی جب آتا ہے تو وہ کھانا طلب کرتا ہے پینا طلب کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی جب ضرورت پیش آتی تھی یقین سیدہ کی بارگاہ میں وہ سوالی بن کر آتا ہے کہ سیدہ کے گھر کا خانہ یہ کہنے میں کوئی مغالطہ نہیں کہ یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں فرشتے بھی آ کر خانہ طلب کرتے ہیں تو سیدہ کے گھر کا خانہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ کے گھر کا خانہ خانی یہ فرشوانے نہیں کر کے عرش پر رہنے والے فرشتے کھانے ہیں یہ سیدہِ کائنات بنی پاتمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہائے سخاوت کا یہ عالم ہے کوئی سوالی خانی نہیں جاتا مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے گھر میں تشریف فرما تھے امام حسن تھے امام حسین تھے اور سیدہِ کائنات تھی یہ خانہ تناول فرما رہے تھے اتنے میں باہر دستک ہوئی کسی نے دروازہ بجایا دور کیا اور جب پوچھا گیا کون تو کہنے لگا کہ سوالی ہوں برا نام سنا ہے اے اہلِ بیتِ رسول اللہ آپ کے در پر کچھ خیرات لینے آیا ہوں کچھ بھیٹ لینے آیا ہوں بھوکا ہوں پیاسا ہوں مجھے کھانا کلا گیا سیدہ نے چاہا کہ وہ کچھ اسے عنایت کر دیں سرکار نے فرمایا رک جاؤ رک دیا سرکار کہا کہ مت بھوک پھر دوبارہ یہ صدا دی نہیں کہ اے اہلِ بیتِ رسول اللہ یہ کچھ سوالی کچھ سوال کر رہا ہوں فرمایا بھوک جاؤ سیدہ عرض کرنے لگی کہ بابا جان ہمارے دروازے سے کوئی خانی نہیں گیا اس بارغاں کے تو سوالی پرشتے ہیں آج یہ کیا فلسفہ ہے کیا آج آپ کی بارغاں سے ہمارے گھر سے کوئی خانی جا رہا ہے تین مرتبہ مسلسل اس نے سوال کیا مگر کوئی جواب نہیں دیا گیا کہا کہ تمہاری یہ یہاں کوئی چیز نہیں کوئی خانہ نہیں چلے جاؤں اب وہ شخص جب گیا وہاں سے مدینہ تیبہ کے لوگوں سے جب علاقات ہوئی تو پوچھا بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو گئے تو ہر ایک کو روک روک کر یہ کہنے لگا تو بڑا نام سناتا اہلی بیت رسول علیہ السلام کا بہت چرچا سناتا بڑا سناتا کہ بھرے سخی ہیں مالدان ہیں سب کو عطا کرتے ہیں جولیاں بھر بھر کے دیتے ہیں مگر مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا جو ملتا اس کو کہتا کہ میں گیا تھا سیدہ کی بارغاں میں میں گیا تھا بنجتن کی بارغاں میں مگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا جو ملتا اس کو یہی کہتا کہ دیکھ لو جس کی تم تعریف کرتے ہو مجھے وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا میں کھا نہیں آگیا اب یہ اپنا بغز اس سب کو یہ اظہار کر رہا تھا اس سب کو بتا رہا تھا کہ اہمی تم باتیں کرتے ہو اس گھر سے تو کچھ بھی نہیں ملتا سیدہ کائنات نے سرکار سے عرض کیا کہ بابا جان میں آنے والا یہ کون تھا جسے آپ نے کچھ عطا نہیں کیا اس کو بغیر عطا کیا اس کو واپس کال دیا سرکار نے فرمائے کہ بیٹی تم جانتے ہو یہ جو خانہ جو ہم کھا رہے یہ جنت کا خانہ ہے محمد سے کہیے صبح یہ جنت کا خانہ ہے اور جو سوالی جو سوال کر رہا تھا جو سوالی بن کر آیا تھا یہ دنیا بھی کچھ سوالی نہیں تھا بلکہ یہ شیطان تھا جو اس خانے پر امید لگائے بیٹھا رہے ہیں تو شیطان کے مقدر میں یہ جنت کا خانہ نہیں کیونکہ سیدہ کے گھر کا خانہ جنت کا خانہ ہے تو آج بھی جو سیدوں کے پاس یہ سید اولیاء اکرام کے پاس جا کر یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا ہم جاتے رہے ہم وہ سے پاک کی بارگاہ میں جاتے رہے غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے رہے ڈاکہ صاحب کے پاس جاتے رہے فرید ادیب کی بارگاہ میں جاتے رہے مگر ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا ملتا ایمان والوں کو ہے جو ایمان والا ہوتا ہے جو عقیدہ مضبوط کر کے جاتا ہے تو وہ کبھی خانی نہیں آتا مگر جو بے ایمان ہو کر جاتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا وہ ساری زندگی پڑا رہے ساری زندگی مان مٹا رہے کیونکہ ان کے بارگاہ میں جو کچھ میسر جو ہونا ہے وہ صاحبانے ایمان کو ہونا ہے ایمان والوں کو ملنا ہے تو آج جو ایمان والے ہیں سیدہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جولیاں بھر کر آتے ہیں اور جو آج بے ایمان ہیں سیدہ کے بچوں کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں تو آنے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ وہاں گئے تھے جانے کے بعد کچھ نہیں ہوا تو ان کے لئے یہ جواب ہے جو سیدہ کے بچوں کی بارگاہوں میں جا کر بھی کھانی آ جائے تو اس کے لئے ضروری ان کو اپنے ایمان کو چیک کرتے ہیں اپنے ایمان کو دے گئے کیونکہ یہ تو وہ بارگاہ ہے جن بارگاہوں سے بغیر مانگے مل جاتے ہیں لوگوں کو تو جو ملتا ہے سیدہ کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے سرکار کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دو ہیں مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا قرم اللہ تعالی و جہاں نے دیکھا حضرت عثمان پاک میں دعوت دی اب جب دعوت دی حضرت عثمان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر سرکار تشریف لے گئے جب سرکار تشریف لے گئے عثمان غنی قدم گن رہے ہیں قدم ایک ایک قدم گن رہے ہیں جب پوچھا گیا کہ اے عثمان قدم کیوں گن رہے ہو عرض کرتے ہیں کہ میرے مولا آپ اپنے دولت خانے سے میرے غنی خانے تک جتنے قدم سے کراؤ گے میں ایک ایک قدم کے بدلے میں غلابہ سرکار ہوں یہ جذبہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا اور یہ ہی کیا آپ نے مولا مرتضی ساتھ تھے آپ دیکھ رہے تھے دل کے اندر خواہش ہوئے کہ کاش کاش اگر میں بھی قابل ہوتا کہ میں بھی دعوت کرتا اور غلابہ آزاد کرتا کیونکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی صحابہ کرام نہیں یاد بھی تھی کہ اگر کوئی ایک نیکی کرتا تو وہ بڑھ جانے میں نیکیوں کے بڑھ جانے میں یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے اب مولا مرتضی نے جب گھر آ کر سیدہ کائنات کو سارا یہ واقعہ بتایا مولا مرتضی بظاہر تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ کچھ بھی نہیں کہ جسے میں نے مصطفیٰ نے صادقی اور آجزی اختیار فرمائی علی المرتضی کا بھی یہی طریقہ رہا ہوں کہ وہ بالکل اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے جو کچھ ہوتا تھا وہ غریبوں میں فقیلوں میں تقسیم کر دے 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 اپنے پاس انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا صادقی اختیار کی مگر حقیقت میں سب کچھ انہی کے پاس حقیقت میں سب کچھ انہی کے پاس تھا ایمان سے مر کر کوئی چیز نہیں بغیر علی کے تو ایمان بھی نہیں حقیقت پوچھو کہ اگر کوئی رب کی ایمان بھی چاہے تو وہ بھی علی کے بغیر حاصل کر ہی نہیں سکتا علی کے پاس تم کیا دونٹ ڈونڈنے جا رہے ہو کہ جب رب بھی علی کے بغیر نہیں ملتا تو دنیا کے ساتھ تمہیں ملے گی کہ سب کچھ علی کے پاس تھا بغیر مزا ہے ایسے ہی لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں سیدہ کائنات سے جب ذکر کیا سیدہ کائنات سمجھ گئے کہ علی بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں دعوت دوں میرے بابا جان کو دعوت دی جائے مگر گھر میں کچھ ہے نہیں گھر کے اندر فاقہ ہے گھر کے اندر کچھ کھانے کے لی نہیں مگر سیدہ کائنات پہ یہ یہ آپ کا یہ حسن اخلاق تھا آپ کا یہ گویا ہے آپ کی یہ قرامت یہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ آلیو میرے سرطان جاؤ اور جاؤ کر میرے بابا جان سے دعوت دوں جاؤ کر کہو عرف کرو کہ ہمارے گھر میں بھی تشریف لے آئے کہ سنائے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ جا کر مولا مرتضی نے دعوت دی سرکار کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ صحابہ قرام کے ساتھ اب چل کر آ رہے ہیں سیدہ کائنات کے گھر جب سیدہ کائنات کے یہاں آتے ہیں حضراتِ گرامی بی بی پاک کے گھر میں تو فاقہ تھا کچھ بھی نہیں تھا آپ نے برطن میں خالی برطن میں پانی ڈال کر چولے پر رکھ دیا اور مسلح بچان گیا اور یہ عرض کرنے لگی بارگاہ خدا بندی میں کہ میرے مولا آج اپنی بندی کی لاز رکھ لینا میرے مولا ہمارا کام کا دعوت دینا ہم نے دعوت دے دی ہے اب ہماری لاز رکھنا یہ تیرا کام ہے اب وہ پانی جو خالی برطنوں میں پانی بھر کر جو ہے چولے پر رکھ دیا گیا سرکار تشریف لے آئے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے آئے اب سیدہ کائنات کے گھر صحابہ اکرام کی جرمت میں خانہ لائے گیا ہے سرکار تناول فرما رہے ہیں صحابہ اکرام بھی کھا رہے ہیں ایک دوسروں کو دیکھ رہے ہیں اور گویا یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آقا یہ کتنا بہتری اور لذیز خانہ ہے کہ عیسیٰ خانہ ہم نے کہیں نہیں کھایا اس سے پہلے کہ وہ کہنے سرکار نے خود فرما دیا کہ میرے غلاموں تم جانتے ہو کہ یہ جو سیدہ کے گھر میں بیٹھ کر جو تم کھانا کھا رہے ہو یہ کھانا کوئی دنیا بھی کھانا نہیں یہ جنتی کھانا ہے سیدہ کے گھر کا کھانا اور کھانے والے نہیں صحابہ صحابہ اکرام اور جہاں سے آیا وہ جنتی کھانا اب سرکار نے یہ فرمایا کہ یہ کھانا جنتی کھانا ہے جو تم لوگ کھا رہے ہو اور کچھ دیر ہوئی سیدہ کائنات ایک بار پھر مسلح بچھا دیا اور باہر کہیں خداوندی میں یہ عرض کی کہ میرے مولا عثمان فاق نے عثمان فاق نے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کیا تھا مگر میں تیری بندی ہوں سرور دعالم کی بشہزادی ہوں میرے مولا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے رب کہ سرکار جتنے قدم میرے گھر تک چل کر آئے ہیں ایک ایک قدم کے بدلے میں ہزار ہزار گناہگاروں کو بخش دیں یہ دعا کر رہی تھی جبریل امین آئے اور آکر یہ خوش خبری سنانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو کہ سیدہ کے گھر پر آپ جو جتنے قدم چل کر آئے ہو اللہ تعالیٰ نے ایک قدم کے بدلے میں دس دس ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیں کہ سیدہ کے گھر اگر سرکار پشید لے جائے تو بناہگار آزاد ہو جاتے ہیں تو سیدہ کی شان کیا ہوگی حضراتِ گرامی کون سیدہ آخری بات ارز کر رہا ہوں کون سیدہ کہ سیدہ کی بارگاہ کہ پوری پوری رات عبادت کر دیں پوری رات عبادت میں گزار دیں چکی اپنے ہاتھوں سے چلا دیں سب کچھ انہیں عطا کیا گیا ایک دن سرکار کی خدمت میں چلی گئی اور جا کر یہ ارز کرنے لگی کہ بابا جان میرے ہاتھ دیکھی ہاتھوں میں سوجن تھی اور ہاتھ دکھا کر یہ ارز کرنے لگی کہ بابا جان چکی چلا چلا کر میرے تھک جاتی ہو میرے بابا میرے آقا کرم فرمائیے سنا ہے کہ کچھ مال غنیمت میں کچھ غلام بھی آئے ہوگئے ہیں ہمیں بھی کچھ عطا فرما دیجئے سرکار میں فرمائے کے لیے آپ کے لیے نہیں آپ کو ایک ایسی چیز عطا کرتا ہوئے بلکہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل دینا چاہتے تھے اس میں حکمت تھی آج جو علماء کرام ہمیں کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 ٹائمز الحمدللہ 33 ٹائمز سبحان اللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر کی تسبیح فاطمہ یہ سرکار نے اس وقت پڑھنایا کہ بیٹی یہ پڑھ لیا کرو یہ پڑھ لیا کرو کیا مقصد تھا سرکار یہ تعلیم دے رہے تھے سیدہ کے ذریعے پری امت کو تعلیم دے رہے تھے کہ جب بھی نماز پر ہو تو نماز کے بعد سیدہ کو یاد رہے تھے تسبیح آزمہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ تسبیح پڑھ ہی جائے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مگر اس کی بنیاد نہیں بتائے جائے کہاں سے یہ تسبیح آئی ہے یہ تسبیح سیدہ کائنات کو سرکار نہیں ہے بطور تحفہ یہ عطا فرمایا کہ سیدہ یہ پڑھ لیا کرو تاکہ اس کو پڑھنے سے تھکن تمہاری دور ہو جائے گی آج پوری امت اس تسبیح کو پڑھتی ہے نماز کے بعد فجر کے بعد زہر کے بعد گویا پانچوں نمازوں میں نماز پڑھ لینے کے بعد یہی سرکار کی خواہش تھی گویا کہ وہ بدانا چاہتے کہ لوگوں نماز پڑھ لینے کے بعد بھی میری بیٹی سیدہ کو بھول مک جانا کون سیدہ ہے کائنات حضراتِ گرامی بروزِ مہاشر آخری بات عرض کر رہا ہوں بروزِ مہاشر آپ جانتے ہیں کہ نفسہ نفسی کا دور ہوگا ہم اور آپ اللہ تعالیٰ پر کتھن اور برق جو سورج آگ برسا رہا ہوگا ایسے حال میں رب کریو ہاری حفاظت پر آنے کہ نیچے کچھ بھی نہیں ہوگا دنیا تو ختم ہو جائے گی دنیا سمیٹ بھی جائے گی پھر ایک ہی سرات ہوگا ایک ترلار ہوگی کہ جو بالکل بال سے بھی بھاری اور اس کے دوسری جانب ہمیں پار کر کے جانا ہوگا وہ پھر سرات کا وہ منظر ہے کہ پھر سرات پر لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے اور کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے سنو ہو چل رہا ہوگا اور برا یعنی پریشان ہوگا ایسے حالت میں سرکار نے فرمائے کہ لوگوں سیدہ تو جانتے ہو سیدہ کی شان کیا ہے سیدہ کا مرتبہ کیا ہے سیدہ تو وہ ہے کہ ایسے حال میں ایسے دور میں یعنی بلکل اس وقت کے جب سورج آگ برسا رہا ہوگا پھر سرات پر جب چلنا ہوگا تو گویا جب سیدہ آئے گی تو اس شان سے آئے گی یہ کہا جائے گا کہ اے اہلِ مہاشر آج اپنی گردنوں کو جھکا دو آج اپنی گردنوں کو جھکا دو آنکھیں بند کر دو کیونکہ سیدہ کی سوانی جانتے ہیں اس حالت میں ستر ہزار ہوگا کی جرمت میں مگر یہ کیوں کہا جائے گا اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ سیدہ کا پوٹوکول تو ہے مگر لوگوں کو آ کے بند کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے مختلف آ رہا ہے اس کے ہر بات کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں اس میں سیدہ کے مرتبے پر ہمیں بدا چلتا ہے کہ برے برے انبیاء اکرام آ کے بند کرنے سیدہ جائے گا مگر اس کے پیچھے بھی کچھ راز ہے کچھ نہ کچھ تو راز ہے ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ حضراتِ گرامی قیامت کے دن جب یہ حکم ہوگا کہ اے اہلِ معاشر اپنی آنکھیں بند کر دو اپنی آنکھیں بند کر دو کیوں؟ کہ جب سیدہ گزر رہی ہوگی یقیناً جب ستر ہزار ہو روک کی جرمت میں جب سیدہ گزریں گی تو اہلِ معاشر کے اندر ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو یزیدی ہوں گی جو خوارجی جو خوارجی ہوں گے کہ جنہوں نے سیدہ کے بچوں کو کربلا کے تقتے میدان میں جنہوں نے شہید کیا ہے وہ بھی وہاں پر ہوں گے اس سے قبل کہ وہ سیدہ وہاں سے گزرے اور ان کی آنکھیں کھنی ہو وہ دیکھیں اور پکار اٹھیں کہ رب تعالیٰ سیدہ کی صدقے میں ہماری اس خطا کو معاف کر دیں تو سیدہ اگر کہے دیں سیدہ کہے دیں کہ میں نے بخش دیا میں نے معاف کر دیا یقین اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیا بلکہ ہمارا تو یہ یقین ہے کہ سیدہ کائنات اور ان کے بچے تو اشارے کر رہے ہوں گے پر اس کو لوگ لے جاؤ اسے جنہوں سے یہ تو ان کی شان ہے مگر وہاں پر یہ حکم ہوگا کہ اپنی آنکھیں بند کر دو تاکہ کسی یزیدی کی یہ بجان نہ ہو سکے کہ وہ آنکھیں کھلے ہو اور سیدہ کا گزر ہو اور وہ یہ کہے کہ مولا سیدہ کے صدقے میں ہمیں معاف کر دیں اور انہیں کہیں معافی ملنے کیونکہ انہیں تو معافی ملنے والی ہی نہیں انہوں نے جو بدکار جو مہنے کالا جو کرتود جو کارنامہ انہوں نے کربلا کے میدان میں جو آل رسول کو جو زبا کیا جو شہید کیا قیامت کے روز جب سیدہ گزرے گی تو کوئی یہ کہنا سکے گا کہ مولا سیدہ کے صدقے میں ہمیں بخش دے بلکہ جو چہانے والے ہوں گے نا آل رسول کے سیدہ کے جو سیدہ کے بچوں کے جو چہانے والے ہوں گے بلکہ سیدہ کے بچوں کی اور سیدہ کی یہ شان ہے کہ ہم کیا کہیں بلکہ وہ خود پرشتوں کو حکم دے گی کہ جاؤ ہمارے چہانے والوں کو دور پر جہاں جہاں ہمارے چہانے والے ہیں جو ہمارے محبت کرنے والے ہیں انہیں ناؤں کہ محشر میں سبھی پوچھیں گے سرکار کہا ہے سرکار یہ کارین کے مناہبار کہا ہے بخشش کا پروانہ لیے جوندین کے فرشتے کہ آج آل رسول کے وفادار کہا ہے کہ جو آل رسول کے وفادار ہوں گے بلکہ جنت انہیں طلاز کر رہی ہوگی کہ انہیں مبارک ہو کہ جنہوں نے آل رسول کے وفاداری کی انہیں مبارک ہو کہ جنہوں نے سنجدہ کائنات کو دنیا میں ان کا مقام اور مرتبہ سمجھ کر اپنے بچوں کو یہ تعلیم بھی ہوگی کہ لوگوں سیدہ کا نام آئے دنیا میں اگر نام آئے تو اپنی گردنوں کو جگا دیا کرو کیوں کہ یہ وہ ہستی ہے ارے یہ سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو سرکار خوب خرے ہو جائے یہ وہ ہستی ہے کہ دنیا میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ سیدہ کا جب نام پاک آئے تو اپنی آنکھیں بھت کر دو اپنے سروں کو جگا دو کیونکہ یہ وہ مخدومہ کائنات ہے کہ کائنات در چھوٹی ہے مگر سیدہ کا مرتبہ تو کائنات سے بہت یہ وہ سیدہ کے اللہ میں اتباع کہتے ہیں کہ لوگوں تم کھانہ کعبہ کا تباک کرتے ہو اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو میں سیدہ کی کبر کا تباک کرتا ہوں مگر شریعت نے پابن کر دیا ہے میں رکھ شکا ہوں لوگوں تم کھانے کعبہ کی طرف دیکھ کر سجدے کرتے ہو اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تمہیں سیدہ کی کبر کی طرف جا کر سجدے یہ وہ سیدہ کائنات ہیں کہ جنہوں نے بڑی آجزی سے اور سادگی سے یہ بتا دیا اور اپنے بچوں کو پار کر ایسے کر دیا کہ دنیا انہیں حسن اور حسین کے نام سے یاد کرتی ہے تو سیدہ کون ہے حضراتِ گرامی یہ وہی ہیں کہ جو حسنِ مجتبہ کی ماں ہیں جو حسینِ فتاک کی ماں ہیں جو میرے مصطفیٰ کی صاحبزادی ہے اور جو بولہ مرتضی کی جو زوجہ ہے ان کا مرتبہ کیا ہوگا کہ اسلام نے اسلام کے جو عورتوں کو مرتبہ دیا ہے اسلام کہتا ہے کہ ماں کی صورت میں اگر عورت ہو تو جنت ماں کے قدموں میں عورت اگر ماں کے روپ میں ہو تو جنت اس کے قدموں میں ہے عورت اگر بیگی کے روپ میں ہو اگر ڈاٹر ہو تو پھر وہ رحمت ہے عورت اگر بیوی ہو یہ تینی رشتے ہیں یا تو بیوی ہوتی ہے یا ماں ہوتی ہے یا پھر جو ہے وہ بیٹی ہو یا ماں ہو یا بیوی ہو اگر وہ بیوی ہے تو گویا وہ آدھا ایمان ہے میں سیدہ کو ہم کیا کہیں گے بلکہ میں کیا بلکہ برے برے بزرگانے دین یہ کہہ کر چکہ ہو گئے کہ سیدہ تو وہ ہے کہ جو سیدہ کائنات جو ساری عورتوں کی جو جنتیوں کی جو سردار ہے ارے حسن جو جنتیوں کے جو سردار ہے ان کی ماں جو ہے فاطبہ سے کہ جن کے ناق سے ان کی محبت سے اگر جنت میں لے گی کہ جنت اگر ہوارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو چھو ماں حسن اور حسید کیوں تو اس کا مرتبہ کیا اگر ہواری بیٹی رحمت ہو سکتی ہے اگر میری بیٹی میری یہ رحمت ہے جن کی بیٹی مشتاق بائی کی بیٹی ان کی لیے رحمت ہے آرم بائی کی بیٹی اس وقت ہسپیٹر میں اللہ انہیں سیدہ کے صدق شفاق ہے وہ ان کے لیے رحمت شاکل باوہ کی بیٹی ان کے لیے رحمت ارے جو ہماری بیٹی ہماری لیے رحمت ہے تو سیدہ کائنات جو خود رحمت اللہ عبیم کی بیٹی ہے ان کا مرتبہ کیا ہوگا ہماری بیوی ہمارے لیے عادہ ایمان ہے ان نکاح نسکل ایمان کہ ہماری بیوی ہمارے لیے عادہ ایمان ہو سکتی ہے تو پھر اس سیدہ کو کیا کہوں کہ جو کل ایمان کی بیٹی ہے جو مولا مرتبہ کی بیٹی ہے اور ان کے ایمان کا حالت جا تو یہ سیدہ کائنات ہے یہ مخدومہ کائنات حضرات اگرامی کہ جن کی شان جن کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم بس یہی تحقل خاموش ہو جاتے ہیں اور خرے ہو جاتے ہیں کہ جن کے لیے سرکار خرے ہو جائے تو ساری کائنات بھی رکھتے ہیں اللہم صلی علی سیدینا محمد نبی الامی وعلا آلی وصحبی وسلم